اور اس وقت ہمارے ساتھ ای آئی ایم آئی ایم کے ادھیاکش اسدودین عبیسی صاحب جڑ رہے ہیں مجی صاحب آپ کا بہت سباغت ہے آج بہت چرچہ ہے سپریم کورٹ میں نپور شرما کی آرچکہ پر جو کچھ کومنٹس جج صاحب کی طرف سے کیے گئے سب سے پہلے میں آپ کا ریاکشن جاننا چاہتا ہوں سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیش کے پجان منتری سے میں پھر سے اپیل اور ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ وہ نپور شرما کو اور ان کی سرکار نہ بچائے پلیز آپ سمجھی ہماری بات کو ہم میں پچھلے کئی ہفتوں سے مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ مت بچائیے خانون کو اپنا کام کرنے دیجئے مردیش کے پجان منتری سننے تیار نہیں ہے بھاشوا سننے تیار نہیں ہے آپ کیوں بچا رہے ہیں اور جب اینی سی کی ممبر نپور شرما ان کو پارٹی سپوکس پرسن سے سپسپنٹ کیا گیا کیا ہیدر آباد میں نے اسی ہو رہا کہ ان کو دعوت دیں گے بلائیں گے کینیسی اس پر غور کرے گا یہ غلط ہو رہا ہے یہ آپ امیڈیٹلی خانون کو اپنا کام کرنے دیجئے جب بھاجپا گجرات کے رائٹس کے مسئلے میں سپریم کورٹ نکا کے ایویڈنس نہیں ہے اس پر آپ نے کلن چیٹ کا باجہ بجا لیا تو آج کیا کرے گی بھاجپا پھر بتائیے کیوں بچا رہے ہیں اپور شرما کو دیکھے کہ جب زبیر پر دوہزار اٹھارہ کے ٹویٹ پر دوہزار اکیس کا ایک ٹوٹر ہنڈل کمپلین کرتا ہے جو بیب ہو چکا ہے خانون کو کام کر رہے دیجئے نا ہیدر آباد میں اپور شرما کو کسی نے جان کے مارنے کی دھنکی دی تی آر ایس سرکار نے ایمینیٹیو سکوئر ایس کیا جیل کو بجایا آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ تو خانون کو روک دے رہے ہیں ڈلی پولی ستی مجبور کیوں نوپور شرما کے معاملے میں یہ ہماری شکایتیں باس پاس اور دیش کے بدان منطری سے بدان منطری ایک سو تیس کور جنتہ کے بدان منطری ہیں جس میں بھارت کے اول درجہ کے شہری مسلمان بھی ہیں یہ مسئلہ دیکھئے نا اس کے پورے انٹرنیشنل لیول پر سب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اب تو آج یہ ہوگا ہم یہ دیکھنا پڑ رہے ہیں نہیں عباسی صاحب قانون کا پالن ہونا چاہیے اور اگر کوئی دفائیں لگی ہیں اور ان دفاؤں میں اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور نوپور شرما کے گرفتاری نہیں ہوئی یہ بات آج سپریم کورٹ نے دلی پولیس سے پوچھئے تو اس پہ تو کوئی بھی وقتی یہ کہے گا کہ قانون کا پالن تو ہونا چاہیے لیکن اس میں سیدھے پردان منطری کا جو آپ نام لیتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا اگر ایک اپراد بھی ہوا ہے اگر ان کی پارٹی سے وہ جڑا معاملہ بھی ہے اس میں سیدھے پردان منطری کو کھسیٹنا یہ بات جو ہے اس کو ذرا سمجھائیں دیکھئے سر دلی پولیس ہوں منسٹری کہہ جاتی ہے تو کیا ہمیں پردان منطری کا نام نہ لوں لاؤ ان آرڈر تو یونین گورنمنٹ میں آتا ہے نا اور بھاچپا میں اگر بھاچپا ستہ میں آئی ہے تو کیا بھاچپا امیت شاہ کے نام پر یوگی کے نام پر اوٹ ملا ہے نہیں ملا ہے بھاچپاک اگر دیش میں دوزار چودہ انیس میں اوٹ ملا ہے جو اکتیس سے سنتیس پرسنٹ ملا ہے اوٹ ہندو بھائیوں کا تو وہ تو موڈی کے نام پر ملا ہے نا کیا فردنویس کے نام پر ملا ہے یا مپور شرما کے نام پر ملا ہے اور دیش کے پردان منطری میرا پردان منطری ہے میرا ایڈیولوجیکل یہ ان سے ہمیشہ اختلاف رہے گا مگر بیسے پردان منطری ہم اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ کیوں بچا رہے ہیں سب کے سامنے آیا ہیں دیکھیں بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے کہ بغیر موڈی کے حکم کے اجازت کے کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے تو میرا واجبی ہے اس بات کو دوران اپردان منطری سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ آپ بچا رہے ہیں نپور شرما کو آپ چاہتے ہیں کہ نپور شرما کی فوراں گرفتاری ہونی چاہیے خانون کو اپنا کام کرنے دیجئے خانون کو اپنا کام کرنے دیجئے خانون اپنا کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ڈلی پولیس اگر دوہزار اٹھارہ کے ٹویٹ پر زبیر کو گرفتار کر سکتی اور ٹوٹر ہنڈر غیب ہو چکا ہے تو نپور شرما کی آسمان سے آئی ہے کیوں نہیں خانون اپر عمل ہوگا ہے ان پر خانون عمل انہیں دیجئے نا بھئی اگر اور ایک سر اور ایک بات آپ کی برادری کو بھی ایک سوچنا پڑے گا آپ پرسنلی آپ پر نہیں یہ بھی تو انہیں کیا ہے اس پر آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ ٹی آر پی کی ریس میں کہ کوئی یہ نہ کر دے کوئی نہ کر دے میں یہ بولوں گا اس پر بھی ہم سب کو انٹرسپیکشن کرنا ہے خانون کا استعمال ہونا چاہیے سب پر ہونا چاہیے نکول شرما پر قاس طور سے ہونا چاہیے وہ اینی سی کی ممبر آج بھی ہیں کیا ان کے اینی سیز اٹھایا ہے کہ ایدر آباد میں اینی سی کی میٹی ہونے جا رہی ہیں اینی سی کا معاملہ تو آپ سامنے آئی جائے گا جب کل بیٹھک ہوگی وہاں وہ آتی ہے نہیں آتی ہے لیکن آج سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے یہ دلیل دی گئی کہ میرے موزے جو شبد نکلے میں نے ان کے لئے معافی مانگی بقاعدہ اس پر حالانکہ کورٹ نے اس پر بھی اعتراض جتا دیا کہ وہ کنڈیشنل معافی تھی دیر سے معافی تھی لیکن نکول شرما کہہ رہی ہیں میں نے جو کہا میں نے اس کے لئے ریگریٹ اور معافی مانگی ہے تو پھر اس یہ معاملہ ختم کیوں نہیں ہوتا سر دیکھئے آپ آپ اپنے سوال میں آپ ہی نے کہا دیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف کپٹل آئی اور ایف وہ آپ یہ بتائیے اگر میں ٹی وی چینل پر آ کر کسی آنکر کو اناب سناب بگ دوں گا میں نے بالکل ہی اناب سناب بگ دوں گا آپ دوبارہ ٹی وی چینل بلائیں گے میرے کہاں بلیں گے آپ کیا معاملہ بتائیے میں معافی چاہوں گا تو پھر کورٹ کی ضرورت نہیں ہے پھر پولیس کی ضرورت نہیں آئی ٹی سی ختم کر دیجئے ابلکہ آئی ٹی سی میں سیکشن منا دیجئے کہ معافی چاہوں گا معافی جو چاہتے ہیں وہ دل سے ریگریٹ ہونا چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے وہ آپ کے الفاظ میں آپ کے کردار میں دیکھنا چاہیے آپ صرف پولٹیکل کنزمشن کے لیے بات کہیں گے تو دیش اس کو خبول نہیں کرے گا اور کوئی خبول کرنے تیار نہیں ہے ان کو اور سر ایک بات سنئیے وہ صرف ٹائمز نو پر نہیں کہا نیوز ٹونٹی فور پر بھی چوبیس ہنٹے پہلے ایک آنکر مانک گبتہ صاحب کے وہی الفاظ دو رہا ہے وہاں پر یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے کہا تھا وہی اناب سنہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے انہوں نے یہ بھی لیکن کہا عباسی صاحب آپ نے دیکھا ہوا کہ جو میرے مجھ سے نکلا وہ آٹ آف پرووکیشن نکلا دوسرے والے پکش کی طرف سے میرے دھرم کے خلاف بھی کچھ بولا جا رہا تھا اور میں نے پرووکیشن میں یہ بات بولی تو کیا وہ دوسرا پکش ذمہ دار نہیں ہے وہ بھی ذمہ دار نہیں ہے سر دیکھئے تو آج آنویبل جت صاحب نے کہا کہ آپ کمپلین کرنا تھا پھر آپ انکر کے خلاف کمپلین کرنا تھا اور اور ایک بات آپ بھول رہے ہیں نپور شرمہ نے اور بھاچپا نے اور پورا بی جے پی آر ایس ایس کا ایکو سسٹم نے زبیر کو ذمہ دار کھڑا کے زبیر نے اس کو ایڈٹ کیا زبیر نے ایڈٹ نہیں کیا تھا وہ سب ظاہر صاف ظاہر ہو گیا زبیر نے ریکارڈ کیا تھا اس کو جو جیسا آپ کا میرا کنفرزیشن ہو رہا ہے اگر یہ لائب جا رہا ہے تو کوئی ریکارڈ کر رہا ہے اگر میں کہوں گا کہ نہیں 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 یہ غلطی انکر کیا میں تو بولا ہی نہیں تھا یا ریکارڈ کرنے والے کے تو آپ بتائیے کیسے ہوگا کون یقین کرے گا اس کو کون یقین کرے گا اس کو نہیں اس سوال یہ ہے سر کہ جو دوسرا پکش تھا جو کہہ رہی ہے کہ پرووکیشن تھا وہ پکش تو کبھی لائٹ میں آیا ہی نہیں کہ آ کر دوسرے ریکٹی نے کیا کہا تھا ان کے دھرم کے بارے میں ہندو دھرم کے بارے میں وہ سیلیکٹیو وہ کیول نپور شرما کا بیان جو ہے وہ دکھایا گیا تو آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے کہا ہے تو اس کے خلاف کریے آپ نے کچھ نہیں کیا اب تک کچھ نہیں کیا آپ نے اب تک آپ نے زبیر کو بلین کیا آپ نے کہا کہ میں نے کہا ہی نہیں پھر آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے بتائی آپ سر جو اوریجنل پلین اوپر شرما سپریم کورٹ میں لے کر گئی تھی آپ خود بہت لڑنے ڈیڈوکیٹ ہیں میں اس لئے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف دیش میں الگ الگ شہروں میں راجیوں میں مقدمے درج کر دیے گئے ہیں اور ان کو کلب کر کے ڈلی میں یہ سنوائی کی جائے اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں کئی معاملوں میں ایسا کیا گیا ہے تو کیا بل لیگل درشتی سے کیا یہ مانگ انوچت ہے نہیں دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ ڈلی کی پولیس کبھی بھی نوپور شرما کو ہاتھ نہیں لگائے گی ایک طرف تو نوپور شرما کو دھمکی آ رہی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں نوپور شرما کے خلاف کسی نے دھمکی دی حضراباد میں تیلنگانا کی چیف فنسٹر کیسی آر نے کہا کہ ایکشن لو اریس کیا اس کو جیل کو بجایا نوپور شرما کو آپ سیکیورٹی دے رہے ہیں کیونکہ خانون کا ڈیمانڈ ہے کہ اگر کسی کو دھمکی ملتی ہے جان کی تو سیکیورٹی ملنی چاہیے آپ پھر آپ خانون کو کام بھی کر رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں آپ خانون کو کام بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کسی کا گھر توڑ دیتے ہیں پریاغ راج میں پتنی کے نام پہ گھر ہے پتی کو روٹی زے کر توڑ دیتے ہیں اور نوپور شرما کو آپ بچا رہے ہیں یہ سر یہ دیکھئے بھاچپا اس مسئلے میں بیڈلی ایکسپوز ہو رہی ہے دن با دن ایکسپوز ہو رہی ہے وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ستہ میں ہم کچھ بھی کر سکتے آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دیش کا ہر رائٹ تھنکنگ ادمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھاچپا بچا رہی ہے ان کو اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہ نوپور شرما پر کاروائی ہونی چاہیے کوٹ نے بھی کہہ دیا ہے اور اگر اور لوگوں کے اوپر سماندھاروں میں کاروائی ہوئی ہے تو نوپور بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ افوادیں ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ نے کہا ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو نوپور شرما کو جان کا خطرہ ہے یہ بات تو آپ سویکار کرتے ہیں میری جان کو بھی خطرہ ہے ایک ایکٹرس ہے سوارہ بھاسکر اس کو بھی دھمکی دی گئی ہے بھئی دیش میں سر ایک ریڈکلائز ایلیمنٹس ہے میں کہہ رہا ہوں میں مانتا ہوں اس بات کو ایک ایم پی کی گاڑی پر دن دن کے وقت میں گولیاں چلائی جاتی ہیں تو ریڈکلائز ایلیمنٹس ہے آپ ادھے پور کا واقعہ لے لیجئے اور اس سے پہلے افروزل کا واقعہ لیجئے ادھے پور میں ہی جو ایک بیس بنگول کا لیبرال تھا اس کو کٹے سے مار کر ویڈیو نکالے گئے اس کو جلا دیا گیا پیلو خان کو مارتا ویڈیو نکالا گیا رانچی میں تبریس کا ویڈیو نکالا گیا سر ان ریڈکلائز ایلیمنٹس کو آپ کیسے رکیں گے ایک ہی طریقہ ہے جو میری ناقص رائے میں رول آف لاؤ کو بجلی کی طرح ایمپلیمنٹ کریے یہ ریڈکلائز ایلیمنٹس ختم ہو جائیں گے اچھا آخری بات کل گرگاؤں میں بجرہ کے دل نے ایک جلوس نکالا سر آپ بتائیے جو وہ جلوس نکالے اس میں پروفیٹ محمد کے بارے میں ہناب شناب نارے لگائے گئے گرگاؤں کے پولیس نے رسکیا ان کو آپ پٹس کریے میں اس کا خلاف نہیں ہوں مگر آپ نے پروفیٹ محمد کو ویڈیوز ہے سر میں بھی جاتا ہوں لنک آپ کو دیکھ لیجئے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالی دے رہے ہیں وہ لوگ آپ گروگاؤں کے پولیس کچھ کام نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی اس لئے نہیں کرے گی دلی کی پولیس نے اپوش حرمائے کہ آپ کچھ نہیں کیا تو سب کو میسیج چلا گیا کہ نہیں گالی دے سکتے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کچھ نہیں کریں گے نہیں آسد صاحب دیکھیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کوئی رائٹ ٹھنکنگ انڈیویجول اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھائی جو قانون کہتا ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے سب پر برابری کے ساتھ امپلیمنٹ ہونا چاہیے لیکن سوال پھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے کتنا بھی خراب کہہ دے کسی کے لئے کتنے چوبنے والی بات بھی کہہ دے اس کے ریلیجیس سنٹیمنٹس کو بھی ہرٹ کر دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی گردن کاٹ دے گا جو ادھے پر کے اندر ہوا سر سنیے بلکہ میں آپ کو ابھی ایک آپ کو میں امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ جو میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ کا حسام الحرمین پیج ون تھٹی ایٹ کا ان کا فتوہ ہے کہ آپ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے مسلمانوں کی ہر مسئلہ چاہے وہ شیعہ ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو سوفی ہو اہل سنت ہو شیعہ ہو اہل حدیث ہو سب نے ہو سیکنڈن کی آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ میں ہم تو یہی بتا رہے کہ خانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہاں پوٹس کریے دیمانڈ کریے مگر آپ خانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے سر دیمانڈ سر سر حضرت صاحب دیمانڈ بھی آپ قانونن سزا کی کر سکتے ہیں دیمانڈ آپ سر تن سے جدہ کرنے کی نہیں کر سکتے سر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے وہ دیمانڈ کیا تو ویڈیو مجھے بھی جائیے واتس ایپ پر آپ کے پاس میرا نمبر ہے میں آپ کو گرگوں کا ویڈیو بھی جاتا ہوں اس کو آپ اپنے ٹی وی چینل پر پلے کرائیے کل کا واقعہ گرگوں کا جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب سناب سر میں سہمت ہوں نہیں ہونا چاہیے ایسا اور جو قانونن اپراد ہے تو کاروائی ہونا چاہیے لیکن آپ بھی سہمت ہیں اس بات سے کسی یہ کال ٹو مرڈر نپور شرما کی ہتیا کرنے کی کال اس کا سر تن سے جدہ کرنے کی کال جو جلوسوں میں دی گئی اب جو اجمیر میں دی گئی تیرل میں دی گئی ان لوگوں پر بھی کاروائی ہونی چاہیے اگر کسی نے دی ہے تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں سخت اختلاف کرتا ہوں ٹنڈم کرتا ہوں اس کو جو برگاؤں میں کل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برجرنگدل رسز بیک ارگنیشن نے کیا اس کو بھی کنڈم کرتا ہوں میں بھی کرتا ہوں جو ادھے پور ادھے پور میں جو واقعہ اس کو کنڈم کرتا ہوں جو افرزل کو ادھے پور میں مارا گیا اس کو کنڈم کرتا ہوں اخلاق کو تبریس کو پیلو خان کا ویڈیو بنا کر مارا گیا اس کو بھی کنڈم کرتا ہوں کنڈم اشتیواری کو بھی مارا گیا تھا سر کنڈم اشتیواری کبھی خانون کیا کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا میری گاری پر بولیاں چلا ہی گئیں تو کیا میں وہ لوگوں کی سپاری کس کو دے دو خدا نہ کلستا میں تو کمپلین کیا نا پولیس میں میں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ میں نے کسی سمدائے کے خلاف نہیں کہا میں نے کہا یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں سر میں بتا رہا ہوں ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے دیش کے پدان منتری اور نس اے کو آئی بی کو سوچنا چاہیے کہ ریڈیکلائزیشن ہر جگہ ہے سر میں آتا ہوں ریڈیکلائزیشن پر آگے بات کریں گے دو سوال بس دو سوال سر دو سوال بس میں دو چار منٹ لوں گا کیونکہ یہ نہیں آپ سے پوچھا تو ویور پوچھیں گے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا ابھی آپ نے کہا جو بھی ایسی کال دیتا ہے کہ کسی کے ہتھیا کر دو گلا کاٹ دو آپ اس کے ساتھ نہیں ہے وہ ویڈیو آپ نے کہا مجھے بھیجو میں آپ کو بھیجوں گا ایک ویڈیو تو سر ہے وہ اس میں آپ کا اپنے ایم پی ہے امتیاز جلیل ٹیلے پر کھڑے ہو کر اورنگاباد میں کہا یہیں اورنگاباد کے اسی چوراہے پر فانسی دے دو اور وہاں ایکشن ایسے لگے گلا کاٹنے کہ ان کے بغل میں کھڑا دیکھتی جو ہے ایسے اشارہ کرتا ہے گردن کاٹے گا اشارہ نہیں کہا میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں امتیاز جلیل صاحب کو آپ انڈین ایکسپریس میں جناب دیشان شیخ سینئر جنرلیسٹ میں انہوں نے اس کا کلیریفیکیشن دیا ہے اور امتیاز جلیل نے کہا کہ انڈیا is not a banana republic to do what جو بولیں دوسری بات ایزا پارٹی پریزنٹ میں نے اپنی پارٹی کی لائن کو سامنے رکھا اور کہا کہ نوپور شرما کو دیش کی ائی پی سی سی آر پی سی عدالت پیسلا کرے گی امتیاز جلیل نے گردن کاٹنے کی بات نہیں کی سنیے سر فانچی پہ ٹانگنے کی بات کی وہ ویڈیو پہ ہے سنیے 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 امتیاز جلیل نے اس کا کلیریفیکیشن دیا ہے میں آپ کو انڈین ایکسپریس کے جنرلیسٹ کا نام بھی دے رہا ہوں اور سنیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اورنگاباد کے آپ پولیس کمیشنر کو بلائیے اور اس جمعے کے دن امتیاز جلیل کا جو رول تھا اس بھیڑ کو امتیاز جلیل نے موب میں کنمٹ ہونے سے بچایا سر جو بھی کیا ہو سر سر اسد صاحب آپ کی پارٹی کے ایم پی ہیں ریسپیکٹیبل اونریبل ایم پی ہیں انہوں نے ویڈیو میں بولا ہے اسی چوراہے پر اورنگاباد نے اس کو پھانسی دو جو آنکھ سے دکھ رہا ہے سر اس کو کیسے رہ مانے کوئی سر امتیاز جلیل نے انڈین ایکسپریس اقبار آپ لوگ سیلیکٹیو اٹھاتے ہیں سیلیکٹیو کیسے ویڈیو میں دکھ رہا ہے سر ارے اس پر کلیریفیکیشن دیا ہے امتیاز جلیل نے اور اورنگاباد کے پولیس کمیشنر کو ابھی بلائی ہے ہم تیارتے ہیں لائن پر دس فریٹ کا جاتے ہیں امتیاز جلیل نے اس دن اتنا بڑا کام کیا ورنہ لائن آرڈر ہاتھ سے نکل جاتا خدا ناقاستہ نہیں لیکن آپ کو آپ کو اس بیان پر کوئی اعتاز دیئے جو انہوں نے دیا پارٹی کی لائن یہ ہے ایم آئیم پارٹی کی لائن یہ ہے کہ خانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا خانون کو اپنا کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے نکر شرمہ کی گرفتاری ہونی چاہیے اور کورٹ اگر فائن کرے گا سزا دے گا سر جیسے نکر شرمہ کے اوپر بی جے پی کو بچانا نہیں چاہیے اور دیڑلی پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے ایسے آپ کو امتیاز زلیل کو نہیں بچانا چاہیے سر سر ختم کریں سر پلیل جانا ہے سر سر ہمیں ٹائم گیا ہو جانا جیسے شکریہ بہت شکریہ